ڈالر کی قیمت کو پر لگ گائے ایک دن میں پانچ روپے تین تالیس پیسے مہنگا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گائی روپے کی قدر میں چار فیصد سے زیادہ نمائی کمی مارکٹ میں ڈالر ایک سو سولہ روپے کا ہو گیا چیف جسٹس کا سوشل میڈیا پر چلنے والی تصویر پر از خود نوٹس بتایا جائے اس تصویر کا تعلق کس شہر اور صوبے سے ہے میڈیا بھی نشاندہی میں مدد کریں لوگ جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں اور ناپاک ہو گئے ہیں چیف جسٹس ساکر نصار کے ریمارکس نائنٹیو نیوز بھی مسائل کے حل میں پیش پیش تصویر کس شہر کی ہے صفر تین 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 ایک نو دو صفر ایک چار صفر پر آگاہ کریں پرکٹ کی بہار چوکو چھکو کامبار لاہوریے مکمل تیار پی ایس ایل 3 پلے آف مرحلہ انٹرنیشنل ستاروں کی کہکشاں پاک سے زمین پر چھا گئی مہمانوں کی آمد پر لاہوریوں نے دل بچھا دیئے جارن سیمی، کرس جارڈن، ریکیو ویسل، لیام جاسین آندری، فریچر لاہور پہنچ گئے ریلی روسو رویب پارا بھی آگئے پی ایس ایل 3 کوئیٹا گلیڈیئٹرز کے سٹار کھلاڑی ریلی روپسوں کی پاکستان آمد پر خوشی دیدنی کہتے ہیں لاہور پہنچ گیا ہوں آج کا میلت زیتنے کی بھرپرور کوشش کریں گے شائقین ہماری ٹیم کو سپورٹ کریں شریف فیملی کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کی احتساب عدالت میں پیشی کیلیبری فرانس سے متعلق روبرٹ ریڈلے کی رپورٹ کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا واجد زیا کی جانت سے لندن فلیٹ ریفرنس سے متعلق مختلف دستاویزاد پیش موسم یا کچھ اور وجہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے لہجے میں نرمی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں چٹ پٹی باتیں بھی کرتے رہے کہتے ہیں نئے ریفرنس پہلے ریفرنس پر خال دلیپ کمار کی فلم جیسا حال ہے دلیپ کمار کی بیوی کو پیار نہ ملا تو اس نے بیڈ روم کو ہی آگ لگا دی آمر لیاقت کی پی ٹی آئی میں شمولیت پر کہنے لگے الحمدللہ وہ نون لیگ میں شامل نہیں ہوئے مریم نواز کہتی ہیں پہلے لندن فلیٹ کا الزام مجھ پر تھا اب میاں صاحب پر لگا رہے ہیں کیپٹن ریٹائر سفدر بولے واجد زیاد نے لکھی ہوئی ریپورٹ پر دستخد کیے ہیں ملک میں بڑے بڑے پیر اور پیرنیاں ہیں کسی نے تو یہ ریپورٹ لکھی ہوگی وزیر خاجزہ خاجہ آصف کے خلاف ونی لانڈرنگ کے الزامات پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کی نیب آفیس آمد نیب نے عثمان ڈار کو خاجہ آصف کے خلاف تحقیقات میں معاونت کے لیے طلب کیا تھا نیب میں پیش ہونے سے قبل عثمان ڈار کی عمران خان سے ملاقات اشیانہ ہاؤزنگ سکیم سکینڈل احتساب عدالت میں اہد شیوہ کی پیشی پر وی بی آئی پی پروٹوکول پولیس کی بھاری نفری ذاتی گارڈز کی حیثیت سے تاجنات سائلین اور میڈیا کے لیے عدالت کو نوگو ایڈیا بنا دیا گیا عدالت کے باہر دھکم پیل اور ہنگا مار آئی عامدن سے زائد اساسوں سے متعلق احساق ڈار کے خلاف زمنی ریفرنس پر سمات ملزم سعید احمد کی ریفرنس خارج کرنے کی درخواست مسترد احساق ڈار کے ساتھ تین شریک ملزمان پر فرد جن ستائیس مارچ کو آئیت کی جائے گی ٹویٹا میں سات سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے مجرم کو سزائے موت سنا دی گئی سزائے انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج نے سنائی مجرم نے چار سال قبل بطول نامی بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا تھا ملتان کے علاقے شجاہ بعد میں بینک ڈکیتی کی ایک بڑی واردات کا سراخ لگا لیا گیا ملوث گروہ کا سرگنہ نصیم شاہ گرفتار ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے ملزم نے گزشتہ سال دسمبر میں بینک سے نو کروہ روپے سے زائد مالیت کا سونہ لکھا تھا شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں موت بانٹنے کا سلسلہ جاری تازہ فضائی بمباری میں بچوں سمیت سترہ افراد جام بھاگ ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چار سو اچھا ون ہو گئی ادھر روس نے شام سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کا انصل کا اجلاس رخوا دیا سپین کے شہر بیلنجیا میں سالانہ فالاس فیسٹیول کی ران آئیاں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ دیکھنے والوں پر سہر تاری کر دیا نکڑیوں اور کارڈ بورڈ سے بنے مجسموں کو نظر آتش کیا گیا موسیقی